اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہو آپ سب لوگ شہزار ٹیک ریویوز چینل پر آپ کو الکم کہتا ہوں آج کی ویڈیو کے انر میں مزید دو سمارٹ وچز کو کمپیر کرنے جا رہا ہوں پہلی وچ ہمارے پاس آئی ایم آئی لیب کی طرف سے ڈبلیو ٹویلو مادل نکل کے آ جاتا ہے جبکہ دوسری وچ کے بارے میں بات کریں تو می برو ائر جو کہ شاومی کی طرف سے ایک سمارٹ وچ دیکھنے کو مل جاتی ہے دونوں سمارٹ وچز کے انر آپ کو کافی زیادہ اچھے فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس ویڈیو کے انر ان دونوں وچز کو کمپیر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سی وچ زیادہ ویلی فار منی دیکھنے کو مل جاتی ہے کون سی وچ آپ کو ٹو ٹوزن ٹوینٹی ون کے اندر پائی کرنی چاہیے تو زیادہ بہر نہیں کرتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر نائے اور سبسکرائب کرلو تو بیل آئیکن کو پریس کرلو تاکہ ان فیچر میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے نوٹیفیکیشن باہر میں ٹائم سے مل سکے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اگر بات کر لی جائے یہاں پہ شیپ کی تو آپ کو دونوں وچز کی شیپ راؤنڈ دیکھنے کو مل جاتی ہے ڈیمنشن کے اوپر نظر ڈال لی جائے تو آپ کو فورٹی ٹو فورٹی ٹو نائن پوائٹ ایٹ میلی میٹر کی دیمنشن میبرو ائر کی جبکہ فورٹی سکس ملٹی پلائے فورٹی سکس ملٹی پلائے ایلیون میلی میٹر کی ہائٹ آپ کو ڈبلیو ٹویلو کی دیکھنے کو مل جاتی ہے ویٹ کے حال سے بات کریں تو فورٹی گرام کا ویٹ آپ کو میبرو ائر کا جبکہ ففٹی سیون گرام کا ویٹ آپ کو آئی ایم آئی لیپ ڈبلیو ٹویلو کا دیکھنے کو مل جاتا ہے کلرز کی بات کریں تو بلیک سلور دو کلر میبرو ائر کے جبکہ بلیک کلر آپ کو W12 کا دیکھنے کو مل جاتا ہے IPS panel دونوں watches کے اندر رکھا گیا ہے display size کی بات کریں تو 1.28 inch کا IPS display آپ کو می برو ایر کا جبکہ 1.32 inch کا IPS display W12 کا دیکھنے کو مل جاتا ہے screen resolution کی بات کریں تو 240 by 240 pixels کی screen resolution می برو ایر کی جبکہ 360 by 360 pixels کی resolution IMI lab W12 کی دیکھنے کو مل جاتی ہے Android اور iOS کے لئے کمپیٹیبل رکھی گئے ہیں gravity sensor اور heart rate sensor آپ کو می برو ایر کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے جبکہ heart rate sensor proximity sensor axilomater آپ کو W12 کے اندر پروائیڈ کیے گئے ہیں bluetooth version 5.0 آپ کو دونوں watches کے اندر سیم دیکھنے کو مل جاتا ہے GPS, NFC اور ECG آپ کو دونوں watches کے اندر پروائیڈ نہیں کیے گئے ہیں multi sports mode کی بات کریں تو 12 multi sports mode آپ کو می برو ایر کے اندر جبکہ 13 multi sports mode و12 کے اندر دیکھنے کو مل جاتے ہیں heart rate sensor کی بات کریں تو دونوں watches کے اندر پروائیڈ کیا گیا ہے sleep monitor کی بات کریں تو یہ بھی آپ کو دونوں watches کے اندر سیم دیکھنے ہو مل جاتا ہے blood pressure monitor کی بات کریں تو آپ کو ame bro اےر کے اندر پروائیڈ نہیں کیا گیا جبکہ W12 watch کے اندر آپ کو blood pressure monitor بھی پروائیڈ کیا گیا ہے waterproof کی بات کریں تو ip68 کی rating دونوں watches کے اندر سیم دیکھنے ہو مل جاتی ہے اس کے علاوですね stat entry reminder sleep monitor alarm barometer brightness دیکھنے ہو مل جاتا ہے بیٹری کپیسٹی کے بات کرنے تو ٹو ہنڈرڈ ایم ایچ کی آپ کو ایک بیٹری دیکھنے ہو مل جاتی ہے می برو ایر کے اندر جو کہ ٹوئنٹی فائی وارٹ کا سٹینڈ بائی ٹائم دیکھنے کو مل جاتا ہے تھری تھرٹی ایم ایچ کی بیٹری ڈبلیو ٹویل کے اندر رکھی گیا جبکہ یہاں پہ بھی آپ کو تھرٹی ڈیز کا بیٹری سٹینڈ اپ موڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے ایپس کے بارے میں بات کریں دونوں وچھ کے اندر تو می برو فیٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے می برو ایر کے لیے جبکہ کلوری فیٹ کے نام سے اپلیکیشن آپ کو کرنی پڑتی ہے ڈبلیو ٹویل وگرہ آپ کے پاس وچ اویلیبل ہے دونوں وچھ کے سٹرپ کی بات کریں تو ٹی پیو سٹرپ آپ کو می برو ایر کے اندر جبکہ سیلیکون کا سٹرپ آپ کو وچھ پروائیڈ کر دیتا ہے باکس کونٹنٹ کی بات کریں تو ایک سمارٹ واج ایک چارجنگ کے بلو اور ایک یوزر منوال دونوں واجز کے اندر سیم ہی دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہ تھا کم پیریزن وو ٹویلو اور می برو ایئر کا پرائس رینج کی بات کر لی جائے تو آپ کو می برو ایئر جو سمارٹ واج دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کی پرائز 5.499 نکل کے آتی ہے پاکسان کی مارکیٹ کے اندر جب کہ اگر وو ٹویل کو یاد کریں تو یہ تھوڑی سی آپ کو مہنگی واج دیکھنے کو مل جاتی ہے سیون تھوزن کے قریب آپ کو اس کی پرائز پاکسان کی مارکیٹ کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے می برو ایئر اور وو ٹویل سمارٹ واتچز آپ کو پاکستان کی مارکٹ کے اندر دراز ڈاٹ پی کے سامان ڈاٹ پی کے اور اس کے علاوہ اگر علی ایکسپریس یا پھر علی بابا وغیرہ پہ آپ خریدنا چاہیں تو آپ کو ساری ویب سائٹس کے اوپر یہ واتچز لیکنے کو مل جاتی ہیں آپ کہیں سے بھی اس کو پرچیز کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کا تو یوزفل لگی ہوگی ویڈیو ٹویل واتچ ویسے می برو ایر سے زیادہ تھوڑی سی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے کیونکہ تھوڑے سے زیادہ فیچرز لے کے آتی ہے اور پرائس بھی تھوڑی سے زیادہ ہے اگر کم پرائس میں آپ کو ایک سمارٹ واتچ چاہیے تو می برو ایر کی طرف آپ جا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کا تو یوزفل لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹیک کمپیریزن انباکسنگ ریویوز کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا تو ہمیں یاد رکھیے گا شہزار ٹیک ریویوز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ نگے بان